سکار آلہ آتے ہیں تیرا آس سامتہ آیا میرے بیت مانگنے کو تیرا آس سامتہ آیا بلو تجھے ہم دل ہے تجھے ہم دل ہے خدا روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا میزان قائم کیا جائے تو لوگ شفاعت کے لئے نفس نفسی کا عالم ہوگا شفاعت کے لئے لوگ حضرت آدم بلو تجھے آقا اتنا سبق ہے ان عقادِ بزنِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والے ہیں عالی حضر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ ربارک بار عالی کا فکر ادا کرتے ہیں اس کی ہم تو کنا کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ایسا معبود دیا ایسا بمسار دیا ایسا شخی دیا جو ہمیں جو نو جہان جو کام بھی دا پھر فرماتے ہیں کہ کیسا شخی ہے کیسے ہی عطا کرنے والا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخی دیا ایسا تقسیم کرنے والا ملا کہ تم بھی ہاں آنکھیں پہ برایا تم بھی کامسی پہ اٹایا سچی بات سکھاتے گے سیدھی راہ چلاتے گے بندوں کو مرکت میں تھپکت گھنٹی ڈیدھو داتے گے ہیں اپنی بنی ہم آپوں بکاڑے کونوں بنائے بناتے گے ہیں لاکھوں بلائے کر گڑوں دشمت کونوں بچائے بچاتے گے ہیں ماں جب اکڑوں دیسے سے آآ آ کھ کے ملاتے گے ہیں آآ آ کر کے ملاتے گے ہیں اِنَّا آآ قَيْرَ قَلْ قَفَرْ اِنَّا آآ قَيْرَ قَلْ قَفَرْ ساری خسرت پاتے گے ہیں ساری کسرت ماتے گے ہیں رب ہے ہوتی یہ ہے قاسم رسکس کا ہے کھلاتے گے ہیں تم ہی آنکھ میں برایا تم ہی کم کا سمیتایا تم ہی کم کا سمیتایا تم ہی شک شک پر ایک ہدایا کوئی تم سمسان آیا کوئی تم سمسان آیا جنہا توچھے ہم خندر سے سمسان آیا توچھے ہم خندر سے سمسان آیا ہم خندر سے سمسان آیا کہ ہم کی فلا معیان کرتے ہیں اس حقاقت ہمیں ایسا منبور دیا کہ جس کے مصلب آیا ہی ہے فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے زیشان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی عظیم عظیم نشانیوں حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ کی پیدایش بگیر مہار اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی حضرت ماء بھولا رضی اللہ تعالیٰ مبارک زبائن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ آلہ حضرت کرہcon ہم آتے ہیں کہ وہ کمباری پاک مریم وہ نفت فیہی کا آدم وہ کمباری پاک مریم وہ نفت فیہی کا آدم وہ نفت فیہی کا آدم وہ سب سے ہم پھر زل آیا توجہ ہم پھر زل آیا توجہ ہم پھر زل آیا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عجیبیر علیہ السلام جناب مریم رضی اللہ علیہ وسلم کے اپاس تشریف لائی اور اور فرمایا کہ ایک روایت میں آتی میں ایک روایت میں غریبان ہوئی فرمائے کے اہمد کی خوشتبریت بگیر باقی بڑی ازیر نشان نشان اللہ حضرت نے فرمایا کہ وہی سب سے عفضل آیا وہی سب سے عفضل آیا ہم نے تقرار کی وہی سب سے عفضل آیا وہی سب سے عفضل آیا پھر فرماتے ہیں کہ کیوں نہ اسی سے پوچھا جائے جس نے منامہ کفیح کا صرف دم کر کے حضرت ایک حساب صلی اللہ نبی جناب و عاطنی السلام تو پوچھتے ہیں یہی بولے سے زردہ والے چمنے جانتاں کے تھارے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریاد تک کیا گیا کہ آپ نے کسی کو حصول پایا آقا علیہ السلام کے مثل کسی کو دیکھا یہی بولے سے زردہ والے چمنے جانتاں کے تھارے پھر ہی زمانے میں چارج جانے کا نکار یکتہ تم ہی خود دیکھاؤ حسین دیکھے جمیل دیکھے پرید تم ساتھ میں کو دیکھا یہی بولے سے زردہ والے جہاں کے کارے سب ہم نے چاننا لے تیرے پائے کا کم نہ پایا تجھے یقین نے یقین بننایا تجھے یقین نے یقین بننایا تجھے چندل ہے تجھے بندل ہے خدا تجھے یقین نے یقین بننایا تجھے یقین نے یقین بننایا دل دل کو ڈوڑو 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 ابھی پاس زم ابھی میرے پاس زم ابھی تو ابھی کیا ہوا نہیں آپ سوچتے ہو ایک منہ کے لیے تجھے ڈوڑو ٹھان پڑھاتے ہیں توجہ لگاتے ہیں کہ کوئی آیا تھا فلا آیا تھا شاید وہ لے کے گیاں گے گیاں گیاں نہیں فلا آیا تھا مجھے نہیں لے جاسنے جاسنے لیکن یہ تو دل چھوڑی اپنے احباب سے فہماتے ہیں کہ میرے دل کو جلدو میں میرے بھگرے میں بیٹھنوں میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے اور دل کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں تکڑا کے لے جائے کوئی اٹھا کے لے جائے تو کیا معاملہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پہلوں میں میرا دل دھڑا کراتا مجھے محسوس ہوتا ہے میرا دل ملدیم، احباب حضرت تلاش کرتی ہے تلاش مستیار کے بعد سوچتے ہیں کہ عالم حضرت حدیم مرکت کی خیادتی تجبہ کا مشاہدہ آلہ حضرت کی جب حیات مبارکہ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جب سارتے ہیں کہ عالم حضرت کے شبور روز مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکروں میں فکروں میں آپ کے اشادات کی تبلی اور اشاد ہیں آپ کے ذکروں میں گزر رہی ہیں عالی حضرت مہدیت کے دلیت کے نیبھا تو کہتے ہیں چلو چلو عالی حضرت کے دل پہ مدینہ والی آقا صدرہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نحلیس پر دیکھ پڑ